اسلام علیکم ویری گوڈ مارننگ اور آپ لوگوں کو ہیپی لیبر ڈے جی آج ہے فرسٹ می اور آج ہم منا رہے ہیں لیبرز ڈے آج میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا سرچ بھی کر رہی تھی کیونکہ صبح بخیر پاکستان میں جو عزمہ خان آپ کو ویلکم کرتی ہیں تو وہ صرف ویلکم یہ نہیں کرتی کہ خوبصورت صبح ہے اور ہم منایں بلکہ آج تو جب میں آ رہی تھی اپنے پروگرام کی طرف تو ایک بڑی ہی میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ ایک سوہانی سی ایک بڑی پلیزن سی بریز چل رہی تھی اور ہم اس کو انجوائی کر رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ لیبر ڈے اس کی سگنفیکنس مجھے تھوڑا بہت تو پتہ ہے لیکن اس کے بہت سارے ایسے پوائنٹ سے جو کہ ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے ہمیں آپ کو بتانا چاہیے کہ ہوتا کیا ہے جس میں سے دو باتیں میں آپ سے شیئر کروں گی سوشلسٹ پانچ ہی تھی اس نے میں فرسٹ کو ڈیڈیکیٹ کیا ایس ورکر انٹرنیشنل ڈے جو کہ ایٹین نائنٹی میں ایمیجن کریں آپ کہ اب بھی نائنٹین ایٹی بھی اب اتنا دور لگتا ہے لیکن ایٹین نائنٹی میں یہ فرسٹ ڈے کے طور پر منایا گیا دوسرا جو سکول آف تورٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو یو ایس تھا امریکن فیڈریشن آف آرگنائز ٹریڈرز ان لیبر یونین تھی انہوں نے ایٹین نائنٹی فور میں ڈیمانڈ کی کہ جی ورکر ورکنگ آفز جو ہیں وہ بہت لمبے لمبے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک ٹائرنگ ایک آپ کے شفٹ ہوتی ہے تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ایٹ آورز کے ہمیں جی ورک دیا جائے اس پر یہ ہوا کہ نہیں مانا گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ورکنگ کنڈیشنز اور لاز جو اب آپ کو جیسے سپورٹ کرتے ہیں اس زمانوں میں یہ ایسے نہیں تھے لیبرز کے حقوق اس طرح سے نہیں دیے جاتے تھے ایون وہ امریکہ ہو یا میرے خیال سے یورپ کا کوئی ایشیا کا کوئی ایریا ہو وہاں پر اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں پروائیڈ کی جاتی تھی تو ہوا یہ کہ وہ سٹرائک پہ چلے گئے سٹرائک پہ جانے کے کچھ چوتھے دن کے اوپر حالات جو تھے وہ نذاکت اختیار کر گئے اور کوئی ان کے درمیان میں بومبنگ ہوئی جس کی وجہ سے کافی زیادہ وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہادتیں ہوئی پولیس نے جو ہے بہت زیادہ وہاں پہ بمارمنٹ کی اس کے بعد سے یہ ہوا کہ آخر کار ان کی سٹرگل جو ہے وہ اس کو ایک رنگ ملا اور آج آج کے دن تک جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم فرسٹ میں مناتے ہیں اس کو کمنسیٹ کیا گیا اور یہ ساری چیزیں ہوئی کن کی وجہ سے جو کہ زیادہ سکول آف تارٹ ہے وہ یہی ہے کہ امریکن فیڈریشن آف آرگنائز ٹریڈر اور لیبر یونین کی طرف سے تو یہ تو میں نے آپ کو تھوڑی سی دی ہسٹری کہ ہم مناتے کیوں ہیں فرسٹ لیبر آخر اس کا کیا مقصد اور کیوں ہیں لیکن صرف یہ وہ نہیں ہے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں لیبر ہم بھی ہیں لیبر آپ بھی ہیں لیبر یہ نہیں ہے کہ جو سڑکوں کے اوپر ہے اور جو مزدور طبقہ ہے صرف وہ ہے اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ جوب کرتا ہے جو بھی ایک نوکری کرتا ہے چاہے وہ سوفیسٹیکیشن کی طرف جاتا ہے یا وہ ایک کروڈ جوب کی طرف جاتا ہے لیکن ہوتی وہ نوکری ہی ہے اسی لیے آپ کو اپنے رائٹس پتا ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو لوگ جن کو اگائی ہے وہ یہ اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کو اپنے رائٹس بتائیں کہ جس کے لیے آج تک محنت کر کے یہ چھٹی ہمیں منانے کے لیے صرف نہیں دی گئی چھٹی والے دن آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ لوگوں سے ڈسکس کریں آج کے دن کا فائدہ اٹھائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں آپ برین سٹارمنگ کریں کہ آخر فرس ڈے منایا کیوں جا رہا ہے تو یہ تو تھا ہماری طرف سے ایک آپ کے لیے شورٹ سا فرس میں کا ایک کلپ اب یہ ہے کہ ہم ہارے ساتھ مہمان ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ وہ ہیں جی مزدور طبقے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریپریزنٹیشن ہیں وہ ایک آپ لیبر یونین جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ نے ورڈ تو سنا ہوگا وہ اس کی ریپریزنٹیشن ہے ہم ان سے آج بات کرتے ہیں کہ یہ جو یونینز ہوتی ہیں یہ کیوں وجود میں آتی ہیں اس کے علاوہ یہ مزدوروں کے یا باقی لوگوں کے کس طرح سے رائٹ پروٹیک کرتی ہیں اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ان میں بہتر آئے وہ اس کی بہتری کے لیے کیا رول ادا کرتی ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں منیر صاحب سب سے پہلے ہم ان کو تو ویلکم کرتے ہیں شو میں تینکیو ویری مچ سر فور کمین ٹو دے شو جی تو سب سے پہلے تو اپنا انٹرڈکشن بتائیے اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کیا کام کیا یہاں تک کیسے آئے زندگی میں ہوتا ہے نا کی جوب کیریئر کیا کیا چیزیں آپ نے کی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جوب کیریئر تو جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا جاتا ہے انسان جیسے سے آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس میں مختلف کیریئر آپ کو جائن کرنے پڑتے ہیں میں بسکلی میرا جو سٹارٹ ہے وہ لیبر سے ہے لیبر سے ہے اور میں بھی مزدور جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرومنٹس کے جیسے کیا اور بتایا کہ ہم جیسے جاب کر رہے ہیں تو ہم مزدور ہی ہیں بسکلی اور بسکلی جو مزدور ہوتے ہیں وہ نوگری پیشہ بھی ہیں دیاری دار بھی ہیں جو بھی مطلب یہ طبقہ ہے مزدور طبقہ اس میں یہ سب لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ اپنے روزمرا خراجات کے لیے اور اپنے خاندان کے سروائیول کے لیے محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں محنت مزدوری کے مختلف ٹائپس ہیں چاہے وہ جاب کر رہا ہے چاہے وہ ریڈی لگا رہا ہے چاہے کسی ہسپٹل میں کام کر رہا ہے کسی میکمی میں کام کر رہا ہے تو یہ سب لیبر ہی ہے جہاں تگریہ لیبر کے حقوق کی بات اور یونینز کی بات یونین کیوں بنتی ہے یونینز اس لیے بنتی ہے کہ ایک آجر ہوتا ہے کجیر ہوتا ہے دیکھیں آجر کی طرف سے کچھ ایسی بندیاں لگائی جاتی ہیں ان کے حقوق پہ جو ان کے حقوق کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں بلکل بلکل جب وہ چیزیں پوری نہیں کی جا رہی ہوتی ہیں جہاں ایک پل کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے کیونکہ سارے لوگ ایک اٹھے ایک ہی پلیٹ فارم پہ موجود تو ہوتے ہیں لیکن ان کے لازمی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اپنے جو ریپریزنٹیو ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر سب مزدور مل کے اس کو چل لیتے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کی بات کریں گے جب وہ بنتے ہیں تو پھر یونین کا قیام آتا ہے یونین کا قیام جس رکھتا آتا ہے تو یونین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے برکر کے حقوق کا تحفظ کے اپنے برکر کی آواز ایمپلائر تک پہنچائے اور جب وہ یہ بات پہنچاتے ہیں تو اس کے لئے بہت ساری قانون سازی بھی ہوئی ہے اور قانون سازی میں پاکستان میں جیسے آئی آرے کا اطلاق ہوتا ہے دنیا میں جب یہ شگاگوں کے مزدوروں نے اپنی سٹرگل کی جیسے آپ نے بتایا کہ پھر ایسا کنفکٹ ہوا اور بہت ساری شاہتتیں ہوئیں اور آپ نے اکاتے کار کیا بتایا بیسک ہم نے وہاں سے حاصل ہی اکاتے کار کیے جس کا آج ایمپلیمنٹ کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا چاہے یورپو چاہے مطلب ترقی آفتہ ممالکوں ممالکوں ترقی وزیر ممالک میں زیادہ تر ہمیں زیادہ فیس کرنا پڑ جاتا ہے تو جب یہ فیس کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ایمپلیمنٹیشن کی بات ہے ایمپلیمنٹیشن آپ کریں گے تو بہت ساری چیزیں حال ہو جائیں گی جیسے آئی ایلو بنایا گیا اقوام مطلب نے جب یہ بنایا گا تو اس میں یہی تھا کہ جتنے لوگ ہیں مزدور میند کا شطبکہ ہے میند کا شطبکہ اپنے حبوب کے لیے جو ایک فارم کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک جیسے ان کے فیسیٹیز کوشش کی جائیں دی جائیں اور اس کے ایمپلیمنٹیشن کی جائیں جیسے سوشل سیکیورٹی ہے سوشل جسٹس ہے تعلیم ہے صحت ہے اب یہ چیزیں یہ مزدور کا حق ہے ایک مزدور ہوتا ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے ایک مزدور ہوتا ہے جو دیاری دار طبقہ ہوتا ہے تنخواہ دار طبقے کو پھر بہتری کی تو بہت کنجائش ہے پھر بھی تھوڑا بہت ان کو مطلب فیسیٹیز مل رہی ہوتی ہیں میڈیکل کی مل رہی ہوتی ہیں آپ کو مہینے بعد تنخواہ مل رہی ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ پساوہ طبقہ جو ہے وہ ہمارا دیاری دار طبقہ ہے اب دیاری دار طبقے کے لیے بہت زیادہ ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے کل دیاری ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے پھر وہ ساڑ سال کا جب ہو جائے گا تو ساڑ سال میں یہاں ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے مزدور طبقے بھی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے لیکن اس بیچارے کی نہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اور اس نے اپنے گھر کو اسی طرح چلانا ہے اپنے خاندان کی نائی پنشن ہوتی ہے نا گریچٹی ملتی ہاں وہ ای 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 ایک بنا ہوا وہ بھی اور لے جائے حالانکہ اس کو لانا چاہیے ایسا ہی ہے کہ ان کی کوئی ایسی سوشل سیکیورٹی کا بندبس کیا جائے انشورس کی جائے ایک بندے کی دیاری نہیں لگ رہی تو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے سٹیٹ کو ایک کوئی ذمہ داری ہے لینی چاہیے کم از کم ان کو آسپیڈل میں میڈیکل میں ان کو فیسلیٹی دینی چاہیے ان کے بچوں کی تعلیم آپ پر سرکاری سکول موجود ہے ان کے بچوں کی تعلیم فری کی جائے ان کو ریجسٹر کیا جائے تو وہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی اس طبقے کے لیے آج کے دن کا منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ اس طبقے کو دیکھیں کہ وہ طبقہ کس طرح گزارہ کر رہا ہے اس طبقے کی مشکلات کیا ہیں اس طبقے کو ہم کس طریقے سے تھوڑا سا اپ گریڈ کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے بالکل تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں اور ہم مذہب یہ میز ایک چھٹی کا دن بنایا جائے یا کچھ تقریبات کر لی جائے اس سے مزدور طبقے کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں ایسا ہی ہے سب سے بڑا مسائل دیکھیں ویجز کا ہے اب ہمارے ہاں منیموم ویج جو گورنمنٹ آت پاکستان نے کی بھی ہے وہ پچیس ہزار ہے اب پچیس ہزار میں اگر وہ ایک مزدور کے چار بچے بھی ہیں تو بجٹ بنانا کتنا مشکل ہوگا وہ کس طریقے سے کرے گا پھر دیاری دار وہ تو اس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا اس کو تو پتہ ہی نہیں اگلے دن دیاری ملنی ہے سب سے پہلے اس پہ ملیمنٹ کر آیا جائے اور کم از کم ویجز کم از کم پچاس ہزار رو پر مطلب کی جائے جس سے وہ اپنی سفید پوشی تھوڑی بہت برقرار رکھ سکے بالکل تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بہت ضروری ہے جو اس پہ ایمپلیمنٹ ہمیں کرنا چاہیے اور حکومت کو اس پہ نوٹس بھی لینا چاہیے یہ ادارے موجود ہیں یہ نہیں کہ نئے ادارے بنیں گے اور ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے ہیں تو نئے ادارے بنیں گے ہم وہ برداش نہیں کر سکتے ہیں ان کا بجڈ ادارے موجود ہیں اداروں میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اور جیسے سوشل سیکیورٹی کا ادارہ کام کر رہا ہے ایمپلائیز اولڈ بینیفٹ کا ادارہ کام کر رہا ہے تو ان میں تھوڑی بہتری لا کے ان کو سرکل میں لائیں تو ہم بہتر طریقے سے اس کو ہم چلا سکتے ہیں اور گریجولی چینجز ہوتی ہیں آہستہ آہستہ اس کو آگے لے کے جائیں اور جہاں تک کہ مزدور تنظیموں کی یونینز کی بات رہی تو یونینز کا کام بھی ہے کہ مزدور تبکیٹ کی نمائندگی کریں اس کے لیے آہ کانون سازی ہوئی بھی ہے بیسک آہ جو آپ نے بات کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو وہ قدر بہتر مزدور ہو سکتا ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے آہ تینکیو بیری مچ بہت اچھی آپ نے باتیں بہت آپ نے میں کہتی ہوں ڈیٹیل میں آپ نے ایک انٹروڈکشن اور یہ سب بتایا اب یہ بتائیں کہ جو پاکستان یہ حکومت ہے ٹھیک ہے چلے ہم کرنٹ حکومت کی بات کرتے ہیں یا اس سے پہلے کی بھی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری گورنمنٹس ہیں وہ کوئی سگنیفیکنٹ رول پلے کرتی ہیں کیا ابھی تک کوئی کانون سازی کی گئی ہے آپ کی نظر میں جو کہ چلے امپلیمنٹیشن تو تھوڑا سا اور دور کی بات ہے کیا واقعی لانے کی کوشش کی گئی ہے ورنہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوتے ہیں کیا وہ صرف ٹیبل بجانے کے لیے اور تالیاں بجانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں یا واقعی کوئی ایسا کانون جو کہ آپ کی غریب طبقے کو اور سپیشلی آپ کے مزدور طبقے کے لیے آتا ہے اس کے اوپر بھی ایک میں کہہ سکتی ہوں کہ تھنگ ٹینک بنا کے اس کے اوپر بھی اس کو لایا جاتا ہے یا کچھ کیا جاتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی چیز ہے دیکھیں بدقسمتی سے جو ہماری نمائندگی کی جا رہی ہے اس میں مزدور طبقے کے نمائندگی نہیں ہے اور یہ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں مزدور چونکہ غریب آدمی ہوتا ہے تو اس سسٹم میں تو مزدور طبقے کی نمائندگی ہو بھی نہیں سکتی وہ اتنا کون پیسہ خرچ کرے کیسے پارلیمنٹ تک پہنچے ہاں اس میں ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں ہم پورے پاکستان میں فیڈریشنز بھی بنی ہوئے ہیں مزدور تنظیمیں بھی بنی ہوئے ہیں تو کوئی ایسی لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے جس میں مزدور طبقے کی نمائندگی ہو جب مزدور طبقے کی نمائندگی ہوگی تو وہ بہتر طریقے سے اپنے معاملات ان کو بتا سکتا ہے اس کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے اور جو مشکلات وہ فیس کر رہے ہیں اصل میں وہ مشکلات احساس ہوئی کر سکتا ہے جو اس کرپ سے گزرا ہو اس فیڈ سے گزرا ہو لیجسلیشن ہوئی ہیں ایسا کوئی نہیں ہے گورنمنٹ نے گائے بگائے مختلف گورنمنٹس آتی رہے ہیں گائے بگائے یونینز کے ساتھ مل کے فیڈریشنز کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ قانون سازی کی ہے بہتری کی گنجائش موجود ہے اور بہت بہتری گنجائش موجود ہے جو کہ ایمان اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مزدور تنظیموں کو آن بورڈ لیں اور فلائی تنظیمیں بھی ہیں جو کہ دیاری دار طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہیں اپنی پساتھ کے مطابق لیکن وہ بہت چھوٹے لیول پہ ہیں تو ان کو آپس میں مل کے ایک پیج پہ لاکے آن بورڈ کر کے تجاویز لینے چاہیے اور ان تجاویز پہ بہتر سے بہتر کانون سازی کرنی چاہیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو کانون سازی ہونی چاہیے ایسا نہیں لیکن یہ بہت چھوٹے لیول پہ یہ چیز موجود ہے تو حکومت سے پہ ریکویسٹ ہے کہ مزدور تنظیموں کو اور یہ سوشل ویل فر تنظیموں کو آن بورڈ لے کے دیاری دار طبقے کے لیے تنخواہ دار طبقے کے لیے بہتر سے بہتر کانون سازی کرنی چاہیے اور اس کانون سازی پہ امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے جو کہ حکومت ہی کروا سکتی ہے اور کوئی کروا نہیں سکتا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تو منیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم نے گاورمنٹ کی بات کر لی اور یہ پرائیویٹ سیکٹر بھی کیا کوئی اس میں اپنا کوئی کلیدی کرتار ادا کرتا ہے کوئی ایسی چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ہم اس مزدور تبقے کو بہتری کی طرف لے جا سکے کیونکہ چلے میرے خیال سے جیسے آپ کی ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ گارڈ وغیرہ تو ہوتے ہیں لیکن وہ گارڈ بھی پرائیویٹ کمپنیز کے تھوہ آتے ہیں تو یہ ساری کمپنیز جو ہیں کیا یہ کچھ ایسا کرتی ہیں کہ ان کے لیے بہتری لاتی ہیں یا پھر جو گاورمنٹ نے ایک ویج رکھا ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں منیم ویج جو ہم نے ڈسکس کیا ٹوینی فائف تاؤزنڈ کا کیا وہ اسی کے اوپر رہتی ہیں یا پھر ساتھ میں کوئی اور بھی چیزوں کا جیسے آپ نے میڈیکل کی بات کی ہے سب کی وہ بھی دیتی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہمارے پرائیویٹ تبکے آرگنائزیشن کی طرف سے کوئی بہتری ہے ان رائٹس میں میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے آنگرون تو ایسا کچھ نہیں ہے آچھا بلکل دیکھیں آپ جیسے گارڈ ہم مجدور کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں مطلب انفارمل ہو کے جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے آپ دیکھیں یہاں سیکیورٹی گارڈ کیسے کھڑے ہوں گے ایسا ہے یا چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں وہ کمپنیز یا جو بھی پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ اپنے ساتھ نہیں رکھتی ہیں تھرڈ پارٹی کو وہ دیتی ہیں تھرڈ پارٹی کیا کرتی ہیں کہ منیمم ویج پہ بھی عمل نہیں کیا جاتا وہ جو گارڈ آپ کی حفاظت کے لئے کھڑا ہے اور اس کا اکاتے کار دیکھیں اس کے اکاتے کار کیا دیکھیں جو آج کا دن منعا جا رہا ہے بیسک اس کا مسئلہ ہی اکاتے کار کا تھا بلکل اور وہ آج بارہ بارہ گھنٹے وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور اس بارہ بارہ گھنٹے میں آپ اس کو معافظہ کیا دے رہے ہیں آپ جب تھرڈ پارٹی بھی لے جاتے ہیں تو جو تھرڈ پارٹی والا کر رہا ہے وہ اگر منیمم ویج پہ اگر پرائیویٹ کمپنی معایدہ بھی کر لیتی ہے تو اینڈ آف تی ڈے اس گارڈ کو وہ منیمم ویج نہیں مل رہی ہے جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور منیمم ویج اب حکومت کی طرف سے تو پچیس ہزار روپے ہیں اگر اس گارڈ کو آپ چودہ ہزار دے اٹھارہ ہزار دے امپلیمنٹیشن دے کے انہوں نے کرنا ہے بلکل اس پہ حکومت وقت سے بھی مطالبہ ہے کہ منیمم ویج پہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے جیسے بھی ہوتا ہے تاکہ ایک مزدور کم از کم اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری کر سکے حالانکہ اس منیم ویج سے بہتری نہیں ہوتی مطلب آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی اس جگہ پہ رہتے ہیں ہم بھی اس جگہ پہ رہتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ جو میں نے کہا نا کہ کم از کم پچاس ہزار روپے آبی ہونا منیم ویج اور اس کو امپلیمنٹ کرائے جائے تو ہمارا طبقے میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئے گی اور سب سے بڑھ کے اوقات کار کی اگر دیکھیں اس نے اپنے گھر کا بجڑ چلانا ہے اگر اس کے اوقات کار ہی اتنی مشکل ہیں اگر وہ دوسرا کوئی معاشی بہتری کے لیے اپنا رستہ ڈھوننا بھی چاہے تو وہ نہیں ڈھون سکتا تو وہ کیا کرے گا فرسٹیشن کے شکار بھی ہوگا تو ریکویسٹ یہی ہے درخواست بھی یہی ہے کہ کم اس کا موقات کار کو اور منیم ویج پہ غور کریں اور اس پہ امپلیمنٹ کرانے کوشش کی جائے اور حکومت کر سکتی ہے اس نے تو کوشش نہیں کرنی ہم نے تو کوشش کرنی ہوتی ہے لیکن ان کا کام ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کریں اور منیم ویج پڑھیں بلکل ایسا ہی ہے تو یہاں پہ ہمیں لینی ہوگی چھوٹی سی بریک ہم لوگ اکثر آپ کو آپ نے ہمارے شو پہ دیکھا ہی ہے تو اب واپس آتے ہیں اور تھوڑی سی ہم اور گفتگو کرتے ہیں آپ کا تھوڑا سا ٹائم اور لیں گے اس کے بعد سے ہم کنٹیریو کریں گے تو یہاں پہ جیسے کیا ناظرین آپ جانتے ہیں ہماری چھوٹی سی نیوز بریک آتی ہے لیکن اس نیوز بریک کے بعد ہم فوراں واپس بھی آ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا اس چھوٹی سی نیوز بریک کے ساتھ دیکھا ہم لوگوں نے جلدی سے ایک نیوز بریک لی اور آپ لوگ کو واپس لے کر آئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جو لیبر ڈے ہے اس کی ہم نے بڑی ایمپورٹنٹ باتیں کرنی ہے آپ مہارے جو ویورز ہیں میں نے جیسے کی ہسٹری تھوڑی سی بتائی تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے کہ بیسکل ہم لیبر ڈے کیوں مناتے ہیں زیادہ در لوگوں کے دماغوں میں کونسپٹ ہوتا ہے کہ جی جنرل چھوٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم مناتے ہیں مجھے تو یاد ہے کہ شاید پچھلے سال چھوٹی بھی نہیں تھی لیکن اس دفعہ کیونکہ چھوٹی دی گئی ہے تو ہمیں صرف ہالیڈے کے سگنیفیکنس نہیں دیکھتی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ہالیڈے کے پیچھو ابجیکٹیف کیا تھا فرس ڈے کا میں کا تو وہ ہم لوگوں نے آپ سے ڈسکس کیا ہمارے ساتھ جو ایک اور مہمان ہیں جو لیبر یونین کے آپ کہہ سکتے ہیں کانسل کے مہمبران میں سے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہے یہ ہم لوگ دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں منیر صاحب کے ساتھ اور منیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بیسیکلی جو ہم بات کر رہے تھے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو سٹرگلز ہیں وہ سٹرگلز بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہیں خاص طور پر جتنا آپ کی اکنومک انفلیشن ہوتی ہے جتنے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جاتی ہے اس کے وجہ سے یہ مزدور طبقے کے اوپر اور زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں انفورسمنٹ ہوتی ہے پریشانی آتی ہیں اب یہ جو یونینز بنی ہیں جو کہ تھوڑا سانہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیوریج دینے کے لیے یا سپورٹ دینے کے لیے بنائی گئی ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ یونینز کا رول کیا ہوتا ہے مزدور طبقے کو سپورٹ کرنے میں اور اس کے علاوہ کیا ایسا ہو سکتا ہے جو بہتری ہو تاکہ یہ اور زیادہ سگنفیکنٹ رول ادا کر سکیں میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ مزدور یونین کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنے مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے جب آجر اور اجیر کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اور اس فاصلے کو مٹانے کے لیے یونین بنائی جاتی ہیں کیونکہ ہر ایک سے آجر انٹریکشن نہیں کر سکتا ان کے اجتماعی مسائل پہ بات کرنے کے لیے چند نمائندے چنے جاتے ہیں وہ نمائندے پھر جا کے بات کرتے ہیں یہ بیسکلی یونین کا یہ کام ہوتا ہے اور وہ ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے آجر اور اجیر کے درمیان میں باقی جیسے آپ نے کہا کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے اسی طرح جو یونین کا کام ہے دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی بڑھتی ہے قانونی مسائل بھی ہوتے ہیں ہر جگہ کوئی آئیڈیل سیچویشنز ہوتی نہیں ہے میکمو میں اور اس میں اور وہ ایک ڈیفرنٹ طبقہ ہوتا ہے جو کہ آپ کا آجر ہوتا ہے اور مزدور طبقہ تقریباً سارا ایک جیسا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے مسائل سمجھنے سے کاثر ہوتے ہیں تو یونین کا کام یہ ہے کہ ان مسائل کو اجاگر کرنا اور پھر بہت زیادتیاں بھی کی جاتی ہیں آجر کی طرف سے آپ نے دیکھا کہ آئے دن سٹائکس ہو رہی ہوتی ہیں آئے دن ایسی آنریسٹ ہو رہا ہوتا ہے مختلف میکمو میں مختلف انڈسٹری میں وہ اس کی صرف بجا یہ ہوتی ہے کہ آجر اجیر کو اس کا حق دینے سے کتراتا ہے آجر اپنا منافع تو کہتا ہے کہ میرا منافع بڑھے لیکن اس منافع کا حصہ اس محنت کش طبقے کو جس کی وجہ سے جو کہ اس کی پیداوار بڑھا رہا ہے اور اس پیداوار بڑھانے کی وجہ سے اس کا منافع بڑھ رہا ہے اس کو کچھ حصہ دے لیں کیلئے تیار نہیں ہوتا تو یونین جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ اس محنت کش طبقے کو دیں جس کی وجہ سے آپ کے منافع میں آپ کی پیداوار بڑھی اور آپ کے منافع میں خاطرخواہ اضافہ ہوا تو یونین کا کردار یہ ہوتا ہے اس کے بعد یونین کا کردار مختلف ڈپارٹمنٹ یا میک میں یا انڈسٹریز میں یہ بھی ضرور ہوتا ہے کہ جب دیکھیں نا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ پسند ذاتی نا پسند نا پسند پر لوگوں کو فائر کر دیا جاتا ہے ان کے پاس ریمیڈی کے لیے کوٹ موجود ہوتی ہے اور قانون موجود ہوتے ہیں تو پھر جو آئی 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 بنا اس میں یونینز کو یہ تحفظ دیا گیا اور یونینز کو گھا گیا کہ آپ ادھر بھی نمائندگی کریں پھر یونینز ان کے قانونی معاملات کو دیکھتے ہوئے ان کی نمائندگی کرتی ہے اور ان کے لیے سٹرگل کرتی ہے یونین کا تو یہ کام ہوتا ہے پھر یونین کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جتنے مزدور طبقہ ہے اگر کسی دپارٹمنٹ یا انڈسٹری کی بات کریں تو اس کی فیسلیٹیز پہ بات کریں گے فیسلیٹیز بھی اس طرح تو دیر ہی چاہتی خاص طور پر دیکھیں نا اب ترقی ہفتہ جو ممالک ہیں اگر وہاں ویجز کم ہیں تو وہاں پہ آپ کو سوشل سیکیورٹی موجود ہے سوشل جسٹس موجود ہے تعلیم اور صحت پھر بھی موجود ہے اب ہمارے اگر ہم اپنی اس جگہ پہ دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انڈسٹری میں میک میں میں یا دیاری دار کہ تو ویسے ہی اس طرح نہیں پوچھا جاتا جو کہ اصل اس ملک کی معیشت کے لیے جو محنت کر رہے ہیں ریڑ کی ہڈی ہیں انڈسٹری چلے گی تو ملک ترقی کرے گا میک میں چلیں گے وہ کس سے چل رہے ہیں اسی مزدور محنت کا شتبکے سے چل رہے ہیں تو جب محنت کا شتبکہ خوشحال ہوگا محنت کا شتبکے کو کم از کم آپ کو وہ ذہنی آسودہ ہوگا تو وہ بہتر طریقے سے اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے اگر وہ ڈسٹرب ہوگا اور آپ اس کو مطلب بلکل دیوار کے ساتھ لگا رہے ہوں گے تو خدمات وہ اس طرح پیش نہیں کر سکے گا تو اس کا ایفیکٹ آپ کے منافع پر بھی آئے گا آپ کی پیداوار پر بھی آئے گا جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر کنفلٹ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہمیں چاہیے کہ چھارا مزدور طبقہ کم از کم اپنا ایک جگہ پر موجود ہو ایک پیچ پر ہو آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کریں متقسمتی سے ایسا نہیں مختلف فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں اور وہ مطلب اپنے اپنے ڈیڈرڈینٹ کی بنا کے بیٹھے میں ہیں مسجد بنا کے بیٹھے میں ہیں اور وہ اس کو چلنے نہیں جاتے اگر یہ کٹھے ہوں تو مزدور طبقہ کم از کم اپنی نمہندگی ملے مزدور طبقہ کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئے گی اور ڈیپارٹمنٹس میں بھی اسی طرح جتنے بھی میک میں ہو یا انڈسٹری ہو وہاں پہ یہ نظام چلتا رہنا چاہیے اور اس نظام کو ہمیں ایک سمود طریقے سے چلانا چاہیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے اپنے مزدور کی نمہندگی کرسکیں اور مزدور کہ چلیں دو تین سال بعد الیکشن ہوتے ہیں آئی آرہ کے مطابق تو کم اس کو بار بار اگر وہ ہوں گے تو اس میں ہم بہتر طریقے سے جو بھی مزدور یونینز ہوتی ہیں آپس میں اچھے تعلقات رکھ کے اور ایک پیٹ پر بیسک چیزیں جو دیکھیں رائیڈ سب مزدور کی حقوق کی جدوجہت کر رہے ہوتے ہیں جب سب مزدور کی حقوق کی جدوجہت کر رہے تو ہیں تو بیسک آپ کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپس میں اتفاق و اطاعت سے اور کم اس کم ان ایجنڈا پر بات چیت کرنی چاہیے گفتشنیت کریں گے تو اس کا بہتر حال لنکلے گا جب بہتر حال لنکلے گا تو وہ اپنی ریپریزنٹیشن اپنے اپنے ایمپلائر کے ساتھ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور جب اچھے طریقے سے کریں گے لوجیکل دیکھیں کچھ فنڈامنٹل رائٹس بھی موجود ہوتے ہیں کچھ آپ کے پولٹیکل رائٹس بھی موجود ہوتے ہیں پھر آپ کی یہ آئی آرے بھی موجود ہے وہ آپ کو رائٹس دے رہا ہے یونینز کو رائٹس دے رہا ہے کہ اپنے مزدور کے حقوق کے لئے آپ یہ بیتی کر سکتے ہیں پھر جو کم ہی رہ گیا اگر یہ تمام مزدور تنظیمیں اگر اکٹھی ہوں تو وہ بہتر کانون سازی کروا سکتے ہیں جب کانون سازی ہوگی تو آہستہ آہستہ اس پہ عمل ہوتا ہی جائے گا یہ جو آپ نے سوری بات کی کہ یہ یونینز کو اکٹھا ہونا چاہیے تو کیا ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ یونینز آپ کے اکٹھی ہوں جس میں مطلب ایک ایسی فیڈریشنز ہیں جس میں چند محکموں کی تنظیمیں سنتوں کی تنظیمیں ایک جگہ پہ ہیں مختلف یہ تنظیمیں بنی رہی ہیں جیسے ہمارے ہاں تقسیم ہر جگہ موجود ہے ہاں طبقے میں موجود ہے چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو چاہے وہ سیاسی طبقہ ہو اسی طرح مزدور تنظیموں میں بھی یہ تقسیم موجود ہے جو مزدور تنظیمیں ہیں بیسیکل تو دیکھے ہیں وہ تو محنت کش لوگ ہیں جی وہ کوئی لینڈلارڈ لوگ نہیں ہیں اور انہوں نے اپنا وہیں پہ محنت کرنی ہے اسی سے کمانا ہے اور اپنے بچوں کا رزق وہاں سے کمانا ہے اسی کو آگے لے کے چلنا ہے تو سب کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ جو یونینز بھی آتی ہیں ان کے بھی سوچے ہی ہوتی ہے کہ اپنے مرکر کی بہتری کیجئے تو میں تو آپ کے سپلیٹ فارب سے بلکل یہ گزارش بھی کرو رہا کہ محنت اس طبقے کو ایک ہونا چاہیے محنت اس طبقے کو اپنے مستقبل کے لیے اپنی بہتر کانون سازی کے لیے اور اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ایک ہو جانا چاہیے جو بھی لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں ان سے میری بزارش ہے کہ وہ ایک ہوں تاکہ اور ایک ہوں گے کوئی مزدور طبقے کے نمائندے بنیں جو کہ آگے جہاں بڑے ایوانوں میں اگر کوئی ایک مزدور طبقے سے لوگ چلے جائیں تو وہ بہتر رمائندگی بھی کر سکے گا اور وہ بہتر طریقے سے اپنا وہاں کے اسپیش کر سکتا ہے مزدور طبقے کی یہ بیسک اور جانون ڈیمانڈ ہیں یا یہ پروبلمز ہیں جب پروبلمز ہالونے میں گراجولی چیزیں چینج ہوتی ہیں تو امید ہے کہ اگر ہم متحد ہو جائیں اور اگر ہم محنت کشتب کے کوئی کٹھا ایک جگہ چلانا چون کر دیں یہ نیشنل لیول پہ بھی ہے اور میکنی لیول پہ بھی اگر جتنی یونینز ہوتی ہیں مطلب دو دو چار چار چیزیں یونینز موجود ہوتی ہیں ہر میکنے میں ہر انڈسٹری میں ہر سنت میں موجود ہوتی ہیں اگر وہ لوگ بھی آپس میں گفت و شنید کا رستہ اختیار کریں اور آپس میں مین ایجنڈوں پہ کٹھے ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ برکر میں بہتری آئے گی آہستہ آہستہ ہی بہتری آئے کیونکہ یہ ایک دن کی تو بہتری ہوتی نہیں انہوں نے بھی سالہ سال سرویس کرنی ہوتی ہے تو وہ جب سرویس کر رہے ہوں کہ تو آہستہ آہستہ بہتری آئے گی اور آنی بھی چاہیے انشاءاللہ thank you very much بہت اچھا آپ نے explain کیا rights explain کیا کیا ہمیں implementations کرنی چاہیں گے وہ بتایا government کا رول بتایا private sector کا بتایا so thank you very much کہ آپ نے بہت ڈیٹیل اس کے اوپر بتایا آپ کو بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں تو یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹے سے بریک اور اس کے بعد آپ کے سرپرائز گیس کی طرف واپس آتے ہمارے ساتھ رہیے گا جی welcome back ہم لوگوں نے چھوٹی سی بریک تاکہ ہم لوگ اپنے نئے مہمان جو ہیں ان کی طرف جا سکے تو جی ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سرپرائز گیس کون ہیں اور کون ہمارے پاس آ رہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ ہیں جنرل سیکیٹری پاکستان ورکرز فیڈریشن اور وہ ہے ہمارے چودری یاسین ملک صاحب نام ان کا بہت فیمس ہے کیونکہ وہ اپنے کاموں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اپنے وہ ساری چیزیں جو کہ انہوں نے اس طبقے کے لئے کی ہیں ان کے لئے جانے جاتے ہیں تو ہم میں بہت خوشی ہے کہ انہوں نے ہمارے پلیٹ فارم کو ازد دی ہمارے ساتھ آ کر آج انہوں نے ڈسکس کرنا ہے کہ فرسٹ میں کی سگنفیکنس کیا ہے تو سب سے پہلے welcome چودری صاحب thank you very much آنے کے لئے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو میں روز ٹی وی کی انتظامیہ کا چینل کا اور آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آج چونکہ مزدوروں کا بین القوامی دن ہے جی مزدور ڈے ہے اس پہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا جی تو میں حاضر ہوا تو جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے سکسٹی نائن سے ٹریڈ اینن کا کار کن سی ڈے کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے اور سی ڈے سب سے بڑا دارہ ہے پندرہ ہزار کا اس کی ٹریڈ اینن کا بانی بھی میں ہوں سکسٹی نائن میں ہم نے بنائی اور یہ بھی میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے بہت ہی محترم راجہ زفرالاک صاحب جو مسلم لیگ نون کے چیرمین ہے ان کی کابشوں سے ہم نے لاہور سے یونین ریسٹر کرائی سی ڈے میں پہلے کوئی یونین نہیں سکسی نہ نہیں تب سے میں آج تاک یدوجیز میں شریک ہوں پاکستان ورکر فرڈریشن جو ہے یہ پاکستان کی ایک بہت سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے جس کی چاروں صوبوں کے اندر نمائندگی ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ بھی آئی ٹی یو سی جو ہے دارہ اس کے ساتھ بینل قوامی برادری سے مزدور برادری سے منسلک ہے تو میں اس کا جنرل سیکٹریک کیسے بنا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے جو ساتھی ہیں تو چاروں صوبوں میں انہوں نے پچھلے دو سال پہلے مجھو اللہ اور میں بلا مقابلہ منتخب کیا اور پھر میں نے سی ڈی اے کے اندر ہر دو تین سار بازو رفنڈم ہوتا ہے وہ بھی لڑا تمام ساتھیوں نے مدد کی الحمدللہ ہم نے رفنڈم جو ہے وہ تاریخی لیڈ سے چھبیس سو کی لیڈ سے جیتا ماشاءاللہ تو اب چونکہ دوبارہ پاکستان ورکر فرڈیشن کا مجھے جنرل سیکٹری منتخب کیا گیا ہے دو ساتھیوں کی طرف سے میں ان تب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں آج کا جو دن ہے یہ ہم اٹھارہ سو چھاسی میں جو شکاگو میں جن مزدوروں نے اپنی جانوں کے نظرانے دے کے دنیا ور کے مزدوروں کے لیے اقواتے کار کا تیین کیا یعنی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی جو ہے اس کا تیین کیا ان کی یاد میں ان کے ساتھ ہزارے جکجیتی کے لیے اور تجدید اہد کا دن بھی ہے آج تو ہم مناتے ہیں تو اس حوالے سے جب ہم مناتے ہیں تو پھر ہم پاکستان اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں کہ مزدور آج کی کیا حالت ہے بلکل تو آج یقیناً مزدور بڑی ہی مشکلات کا اشکار ہے مہنگائی روچ پہ ہے بے روزگاری ہے لیبر قوانین پہ عمل درامت نہیں ہے جو بچار ایو بی آئی کے تحت جن لوگوں کو پنشن ملتی وہ ساڑھے آٹھ ہزار ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ کوئی نئی لیبر پالیسی نہیں آئی اور جو حقیقی نمائندے ہیں مزدوروں کے ان کے ساتھ حکومت اور امپلائر نہیں بیٹھا جیسے شہید ذلفکار علی بٹو کے دور میں سیفری کی لیبر کانفرنس ہوئی اور اس کے تین دن کے بعد تینوں فریق تینوں سٹیک ہولڈر گورنمنٹ امپلائر یعنی سنتکار اور مزدور بیٹھے اور ایک لیبر پالیسی آئی اور پھر یہ جو آج کا دن ہے یہ بھی شہید ذلفکار علی بٹو ہی کی دور میں ایک چھٹی اس کا اعلان کیا گیا اور اس کو سرکاری طور پر منانے کا ہے تو میں اس موقع پہ جہاں اپنے ان عظیم محنت کشوں کو جنہوں نے جانوں کے نظرانے دیئے شکاگو کے مزدوروں کو خراجہ کی عزت پیش کرتا ہوں وہاں میں شہید ذلفکار علی بٹو جو ہے اس کو بھی خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے آمین میں پاکستان کے تمام مزدور کاجین جو ہیں جو حقیقی ہیں ان سے بزارش کروں گا کہ ہم آج چونکہ اس تدید احض کا دینا ہے ہمیں اپنے اپنا بھی محاصفہ کرنا ہے اپنے بہرے میں بھی سوچنا ہے کہ کیا ہم ان کو تو ہم سلام پیش اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے جانوں تو نظرانے دے کے مقاتے کار کا تیین کیتا ہے جس کے پوری دنیا کے مزدور بینیفیشری ہیں بالکل تو آج کیا ہم ان کے نقشے قدم پیچھا رہے ہیں آج جو جد و جہد کی ضرورت ہے ہم کر رہے ہیں یا صرف ہم ٹریل یونین کا ٹائٹل استعمال کر کے اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے ہم پاکستان کے اندر چھے کروڑ سے زیادہ مزدور ہیں لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ چھانوے لاکھ جو ان کے اوپر لیبر لاز کا اطلاق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پندرہ لاکھ ٹوٹل یونین آئی مزدور ہیں ہم مختلف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں اور یہ ہر ادارے میں ایک پاکٹ یونین ہے اور اس کے وہ پاکٹ یونین جو ہے جب بھی کوئی مزدوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو وہ انتظامیاں کے ساتھ مل جاتی تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج وزیراعظم پاکستان سے اور چونکہ چاروں صوبوں میں اپنا اپنا ایکٹ ہے یہ چونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ وزارت امینت ختم ہو گئی تھی اور پھر یہ سبجیکٹ جو تھا ڈیولیشن پاور کے تحت یہ صوبوں کو چلے گیا تھا وہاں بھی ٹیڈ یونین کام کر رہی ہیں میں آج یوم مئی پہ وزیراعظم پاکستان اور چونکہ چاروں سبائی حکومتوں سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ خدارہ سے فریقی لیبر کانفرنس بلائیں اور نئی لیبر پالیسی لے کے آئیں وقت کا تقاضہ ہے کہ جو غیرس بھی مزدور ہیں اگر آج بھی میڈے جو ہے جسے ہم کہتے ہیں مزدوروں کا دن ہے آج بھی وہ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں ہوں تو کہیں ایک پروگرام میں تھا تو اس میں کسی سے پوچھا مزدور سے کہ آپ کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ اگر مزدوری مل جائے تو پھر روزی کماتا ہوں اگر نہیں ملتی تو روزہ رکھتا ہوں اور آج آپ کے بھی علم میں سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی ادمی استقام ہے اس کی وجہ سے ہماری اکانوی بہت متاثر ہوئی ہے اداروں سے مزدوروں کو نکالا جا رہا ہے ریڈیو پاکستان جیسا ادارہ جو وہ ادارہ ہے کہ جب کیا ممل میں پاکستان کا آیا تو وہاں سے انانسمنٹ ہوئی اس بیلڈنگ کی بنیاد جو ہے اس پہ تختی شہید ذرفقاری بٹو کی لگی ہوئی ہے آج ریڈیو پاکستان کے جو مزدور ہیں وہ بڑے مشکل حالات میں وہاں کی جو نمائندہ یونین ہے وہ آئے دن پروٹیسٹ کرتی ہے کبھی تنخواہیں نہیں ملتی کبھی پینشنر کو پینشن نہیں ملتی اب کام از کام جو عجرت ہے یعنی منیموم ویجز جسے کہتے ہیں یہ قانون ہے سپریم کورٹ کے حکامات ہیں وہ پچیس ادا ہے آپ کے جو سکورٹی گار کھڑا ہوا جو جگہ جگہ کھڑے ہوئے ہیں مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ یہ بچارے جو فرنٹ فٹ پہ کام کرتے ہیں جو اپنی جانے دے دیتے ہیں ان کو آج بھی آج سے بارہ ہزار تنخواہ ملتی کوئی علاج مالجہ نہیں ہے کوئی ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوباست نہیں ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور اگر ادارے لیبر ڈپارٹمنٹ یا جو بھی اس سے منصرک وزارتیں ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیں تو جو موجودہ لیبر قوانین بھی ہیں ان پہ عمل درامت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مزدوروں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے پھر جو غیر عسمی شعبہ ہے اس کے مزدور جو ہے جو تھی ہاریدار اس کو کہتے ہیں یہ آج بھی اسلام آباد میں یکم مئی میں آپ کیمرہ مین کو بھیج دیں آپ کو جی نائن میں جی سیون میں خیبان سرسید میں پنڈی راجہ بزار میں سینکڑوں مزدور جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے جبکہ ان کا دن ہے آج اور وہ روزی روٹی کی تلاش میں ہیں یہ حالات ہیں بہت برے حالات ہیں تو اس میں ہم مزدور لیڈر بھی میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ ہم تقسیم ہیں ہم کٹھے نہیں ہیں یونٹی کی ضرورت ہے اس طرح ہونے کی ضرورت ہے اسی کو یونین کہتے ہیں بلکل اور لیکن سرمایہ دار نے اس طرح کی مطلب ہمیں تقسیم کر دیا ہم نے ٹریڈ یونین کے حوالے سے کہتے ہیں جی یہاں آزادی ہیں بلکل ہمارا کانسٹوشن اور پاکستان اجازت دیتا ہے کہ ہر شہری انجمن سازی کے لیے آزادہ انجمن سازی کر سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو فکر بتا دی کہ چھے کروڑ مزدوروں میں ٹوٹل چھنوے لاکھ پہ لیبر قوانین ہیں اگر اگر مائن سیکٹر کو آپ دیکھیں کوئٹے کے اندر کے پی کے اندر سندھ کے اندر جو مائنوں کے اندر مزدور کام کرتے ہیں ان کی حالتیں بہت خراب ہیں ان کی حالتیں اور ان کو کوئی مرات نہیں ملتی کوئی حفاظتی انتظامات نہیں جو لوگ دورانے اپنے کام کے دیوٹی کے کان بیٹھ جاتی ہیں مر جاتے ہیں ان کی میتیں آج تک ڈیڈ باڈیاں نہیں نکالی جا سکیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دکھ کی بات ہے آج کے دن ہمیں کم از کم پاکستان کے مزدور لیڈروں کو اہد کرنا چاہیے کہ ہم ایمانداری دیانداری سے یہ فروئی اختلافات کو چھوڑ کر مزدوروں کے ایک بڑے مقصد کے لیے ان کی خوشحالی کے لیے ان خاندانوں کی بہتری کے لیے ہمیں ایک کٹھے ہو کر چلنا ہے اور ہمیں جدوجہد کی ضرورت ہے اسی جدوجہد کی ضرورت ہے جو یکم مئی ٹھارہ سو چھاسی میں شکاگو کے اندر مزدوروں نے کی تھی بلکل ایسا ہی ہے تو یہ صورتحال ہے ابھی مختلف پروگرام ہو رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں لیکن یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جب ہمارا سب کا دن ہے آج تو ہم اکٹھے کیوں نہیں ایک بہت بڑا اجتماع کرتے اس کے اندر ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان کو خراج عقیدت شکاگو کے مزدوروں کو پیش کریں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہو رہے ہیں جیسے ابھی سی ڈی اے مزدور یونین اور پاکستان فیڈلی یونین اف جنرلس ہم جائنٹلی پروگرام نیشنل پریس کلاب میں کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں ساجتوری صاحب موطرم اور ہمارے وفاقی سیکٹری بھی تشریف لا رہے ہیں میں ان کے سامنے بھی یہ باتیں کروں گا کہ اگر لیبر ڈیپارٹمنٹ اور باقی دارے اپنا کام شروع کر دیں تو یہ جو قوانین موجود ہیں ان پہ عمل ہو تو سب کو پچیس ہزار کامز کا مجرت ملنی چاہیے پھر پینشنر جو ہیں آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو سنتی کارکن ہے ایو بی آئی کے تحت یعنی بڑاپے کی پینشن لیتا ہے وہ ساڑھے آٹھ ہزار تھے ہیں میں آج یکم مئی پہ حکومت پاکستان سے وزیراعظم پاکستان سے بہت ہی دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ لوگوں کے چولے بوجھ رہے ہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں سارے آٹھ ہزار پینشن سے بڑھا کے فوری طور پہ پچیس ہزار کی جائے اور کم سے کم جو منیمم ویجر عجرت ہے پچیس ہزار اس پہ پورے ملک میں کمل عمل درامت ہونا چاہیے اسی طرح جو غیر رسمی شعبے کے مزدور ہیں ان کے لئے لیبر قوانین بنانے کی ضرورت ہے تو حضرت سب کا حال یہی ہے کہ بجٹ سے پہلے جو حقیقی نمائندے ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اور امپلائر کے ساتھ بیٹھ یعنی سنتکار ان سب کے ساتھ بیٹھ کر جس طرح شہید ذرفکار علی بھٹو کے دور میں لیبر پالیسی آئی تھی اور آج نئی لیبر پالیسی کی ضرورت ہے تو اگر ہم سب بیٹھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر قوانین بھی بن جائیں گے اور عمل درامت بھی شروع ہو جائے گا اور مزدور کی سانسیں چلنی شروع ہو جائیں گے جو اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں ایسا ہی ہے سر آپ نے بہت ہی ایک اچھا اوورویو دیا بہت ہی ڈیٹیل کے اندر بتایا جو آج کل کے مسئلے اور مسائل ان کے اندر چل رہے ہیں اسی میں آپ نے دو تین دفعہ منشن کیا ایک آپ نے کہا کہ ایک سیہ افریقی کانفرنس ہونی چاہیے ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اور ساتھ یہ بتائیے جو آپ نے جیسے لاؤز بتائے یہ لاؤز ہونے چاہیے ان کو ایمپلیمنٹ کرانا چاہیے آپ لوگ کا اس میں کیا رول ہے اور ہمیں جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اکٹھے ہو کے ان چیزوں پر آگے آنا چاہیے تو یہ کانفرنس اور یہ لاؤز ان کو کس طرح سے کر سکتے اور آپ کی کیا سیجیشن یہ حکومت کی ادارے ہیں ہمارے ادارے ہیں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارا لیبر انسپیکٹر یعنی انسپیکشن کرتے ہیں کہ کون سی فیکٹی کے اندر لیبر قوانین کی وائلیشن ہو رہی ہے کہ وہاں اگر حفاظتی انتظامات نہیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کی جانے جاتی ہیں کیا سب کو اپائنمنٹ لیٹر ملتا ہے جو میں کہتا ہوں نہیں ملتا زبانی طور پہ اب اس کو اپائنمنٹ لیٹر کو تقریح کے لیٹر کو یقینی بنائیں اور جو رائد قوانین ہیں پچیس ہزار جیسے میں نے کہا کم حکم ہے لیکن پچیس ہزار جو مقرر ہے بلکل وہ تمام اداروں نے ان کے لیے لازم قرار دیں اب یہ لیبر کے جو شو ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے دوسری بات یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے جو لیبر لیڈرز ہیں کہ ہم ان کی نمیندگی کرتے ہیں مزوروں کی تو ہم ان کو مجبور کریں ان کے ساتھ جا کر ان کو کہیں کہ یہ ان پہ عمل درامہ دونا چاہیے ورکر ویل فر فنڈ ہے عربوں روپیہ ہے اب وہ مزدوروں کی فلاو بیبوت پہ لگنا ہے اس کے لیے ان کے لیے رہشی کالونیا بننی اور اس کے لیے ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے میں مانتا ہوں کہ ہمارے میں فخر سے بھی کہتا ہوں کہ بہت ساری جگہ پہ ہمارے جو مزدور لیڈرن کی کافشوں سے ان کے بچے جو ہیں ڈاکٹر بنیں ورکر ویل فر فنڈ سے یعنی سکالرشپ سے اور اسی طریقے سے انجینئر بنیں لیکن باقی جگہ پہ یہ جو اس کا ورکر ویل فر کا استعمال ہے وہ صرف مزدوروں کی اور ان کے فیملی کی فلاو بیبوت کے لیے ہوں چاہیے اب اس بورڈ کے اندر جو نمائندے ہیں وہ مزدوروں کے ریل نمائندے ہونے چاہیے یعنی سنتی کارکن جو ہیں جن کا وہ پیسہ ہے ان کے نمائندے ہونے چاہیے یہاں سیاسی طور پہ جب بھی بورڈ بنتا ہے ورکر ویل فر بورڈ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے ہمائیتیوں کو اس میں بٹھا دیتی جس کا مزدوروں سے کوئی تعلق نہیں بالکل ایسا یہ ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ ریل نمائندے جو ہیں اب یہ جو جیسے آپ نے پوچھا کہ کیوں ضرورت ہے سیفریقی کانفرنس کی لیبر لاز ہر ملک کے اندر یا تمام قوانین وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں جیسے وقت تبدیل ہوتا ہے تو وہ چونکہ لاز ہمیشہ عوام کی بہتری کے لیے بنایا جاتا ہے تو اب میں نے بتایا کہ وہی ایک لیبر پالیسی آئی تھی حضرت فکار علی بٹھو کے دور میں اور اس کے بعد کچھ ہدارے بھی قیم انہوں نے کیے جو ہمارے سے مطلقہ ہے ٹریڈ یونین کو ازادیاں بھی ملیں لیکن آہستہ آہستہ اب وہ سارے جو ہے ایک تو ان پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے اور ایک جو ہے وہ ٹریڈ یونین کے اوپر جو ازادیاں ہیں وہ بجائے مزید دینے کے چھینی جا رہی ہیں جبکہ انیس سو تہتر کے کانسٹویشن میں لکھا ہے کہ ہر شہری کو انجمن سازی کا حق حاصل ہے تو بڑی مشکلات ہیں ارجسٹریشن کے لیے بھی تو سب مزدوروں کو ہمارا سب سے بڑا شعبہ ہمارے ملک کا ذراعیت کا شعبہ ہے یعنی کسان اگری کلچر ہمارا ملک اب ان کو ٹریڈ یونین کی ازادی نہیں جبکہ انڈیا میں یا دوسرے ملکوں میں سب سے بڑی تنظیمیں ان کی ہیں اسی طرح سے ہمارے یہ جو ٹیچرز ہیں تعلیم کا شعبہ وہاں ٹریڈ یونین نہیں ہیں یہ جو وفاقی ملازمین ہیں جو آئے دن آپ کو احتجاج کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں ڈی چوک میں پارلیمنٹ کے سامنے کہ ہماری تنخواں میں اضافہ کیا جائے مہنگائی کے ہمارے لانسز بڑھائے جائیں ہمیں اپگرڈیشن دی جائے تو ان کو وہ سیسویشن بنا سکتے ہیں یونین نہیں بنا سکتے لیکن بارحال جب وہ یکجیتی ہو اکٹھ ہو طاقت جو ہے وہ قانون بن جاتا ہے تو مزدوروں نے ثابت کیا سرکاری ملازمین نے بھی اور وہاں پہ انہوں نے بڑی جدو جہد کی تو میں اس موقع پہ ان سب کو بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا ایک کسی ایک ہی قسم کے مسائل ہیں سی ڈی اے میں یونین ہے میں بطورے سی ڈی اے نمائندہ یونین ہے الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم قانون کے تحت چارٹڈ آف ڈیمان دیتے ہیں مطالبات پیش کرتے ہیں اور پھر ٹیبل ٹاک کے ذریعے ان کو مسائل کو حل کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو شوشل ڈالاک ہے یعنی بات چیت یہ ہونی چاہیے لیکن پھر میں کہوں گا کہ وہ جو حقیقی نمائندگان ہے کچھ لوگ ہمارے لیبر لیڈرز ہیں انہوں نے لبادہ ہو رہا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اداروں سے نہیں ہیں لیکن وہ لیبر لیڈرز ہیں اب وہ سوٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو بھی ان اداروں کو بھی کہ وہ اپنی مرضی کے ان سے فیصلے کرواتے ہیں تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مزدور خوشحال ہوگا تو ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک خوشحال ہوگا تو آپ اور مزدور جو ہے وہ بڑا محبے وطن ہے میں نے یہاں اس شہر میں ہم اس شہر کو بنانے والے ہیں سی ڈی اے تعمیر کرنے والا ہے اس شہر کو میں نے بہت بڑی بڑی ریلیاں نکالی اور یعنی اسلام آباد کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی لیکن چونکہ ہمارا شہر آئی یہ ہمارا ملک ہے ایک پتہ نہیں گرہ ایک پتھر نہیں مارا ہم اس سرد تک پر امن لوگ ہیں تو آج بھی ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اکٹھے ہوگے جو قوانین ان پر بھی عمل کرائیں اور نئے قوانین کے لیے میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ بہت ضرورت ہے بنائی جائے اور یہ جو بچارہ ہمارا دہاری دار مزدور ہے اسے ہم چوک ورکر کہتے ہیں اب اس کا گھر کیسے چلتا ہو تصور تو کریں کہ وہ اگر دہاری لگتی ہے تو اس کا چولہ جلتا ہے اگر نہیں لگتی اسے کوئی مزدوری نہیں ملتی تو اس کا چولہ نہیں جلتا جبکہ اسلامی جنوریہ پاکستان اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صحت تعلیم چھت اور روزگار اپنے ریاست میں بسنے والوں کو دے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے یعنی مزدور جو ہے یعنی محنت جو کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا عظمت ہے اس کو بہت بڑا مقام لیکن یہ بھی فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خوش پونے سے پہلے دے کیا حکومت یہ کام کر رہی ہے کیا ہم لوگ جو ہیں مزدور لیڈر ہیں جو ہیں کیا ہم بھی ان مزدوروں کی آواز بنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یکم مئی کے موقع پہ جہاں پہ پورے ملک کے اندر ان کی یاد میں شکاگو کے مزدوروں کی یاد میں ہم منا رہے ہیں تو ہمیں ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بہت شکریہ یاسین ملک صاحب آپ کا پتہ ہے کہ آپ ایسے بھی آپ کا ایک بزی سکیجول ہے لیکن آج کیونکہ آپ کا ایک جو آپ لوگ سیمنار کر رہے ہیں وہ بھی ہے اور ساتھ آپ کی اور ایکٹیویٹیز بھی ہے تو ہم بہت شکر گزار رہے ہیں آپ کے شو پر آنے کے لیے اور جو آپ نے باتیں کی میری بھی یاسین ملک صاحب کی توسط سے گزارش ہے کہ جو انہوں نے قانون سازی کی بات کی ہے جو انہوں نے مختلف لوگوں کو اور یونینز کو جمع ہونے کی بات کی ہے اسپیشلی جو میریٹ پہ بھرتیاں نہیں ہوتی ہیں اور ان میریٹ پہ آکے وہ لوگ جب اپنے فیصلے ساتھ کرتے ہیں تو وہی حالات ہوتے ہیں جو آج آپ مزدوروں کے حالات ملک میں دیکھ رہے ہیں اور یہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں لیکن اس آواز کے ساتھ آپ لوگ کے آواز اٹھانا بھی ضروری ہے تاکہ وہ ایک آواز بنے جو یکجہتی کہہ رہے ہیں جو یونین کہہ رہے ہیں اس کے لیے خدارہ آئیے میری حکومت سے گزارش ہے کہ ان کی آواز کو سنیے وہ لوگ اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں لیکن کیا آپ لوگ اپنا رول ادا کر رہے ہیں تو اسی میسیج کے ساتھ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک انشاءاللہ واپس آئیں گے اور اپنے نئے مہمان کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں گے ہم لوگوں نے چھوٹی سی ایک بریک لی تاکہ آپ کو ہم تیسرے گیس کے ساتھ اپنے انٹریڈیوز کرا سکے تھوڑا سا ہم نے میڈے کے حوالے سے فرسٹ میڈ کے حوالے سے ہم نے دونوں گیس پلائے سپیشلی چودری یاسین ملک جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے وہ فیڈریشن یونین جو آپ کی لیبر یونین ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائی ان کا ٹائم ملنا آپ سمجھ سکتے ہیں بڑا جان جوکوں کا کام تھا کیونکہ آج آپ سمجھتے ہیں کہ مزدور کا ہر دن ہوتا ہے لیکن آج کے دن کے متعلق جو آپ کے عشائیہ ہو رہے ہوتے ہیں سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا بزی دیتا لیکن تینکیو ویری مچ ان کا کہ انہوں نے آ کر ہمارے پلیٹ فارم کو عزت بخشی اپنے خیالات کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے گیس کی طرف تھوڑے سے ہم نے ڈیفرنٹ کیے ہیں کیونکہ ہم نے لیبر ڈے کی حوالے سے کافی زیادہ باتیں کی لیکن ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ آپ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سویمنگ کے شعبے سے ہیں جو کہ آئے کے ایک ایک اسپرٹیز ہیں ان کی وہ کیوں ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سمر آ چکا ہے تقریباً دن میں تو اچھی خاصی گرمی ہو گئی ہے تو بہت سارے لوگ سویمنگ کی طرف جاتے ہیں آپ کی وارٹر سپورٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ویسے ہی جن لوگ کو سویمنگ نہیں آتی وہ ندی نالوں میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے چھلانگیں مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی بیسک ٹیکنیک ان کو نہیں آتی تو اکثر آپ نے ہاتھ ساتھ کا بھی سنا ہے انہی ساری باتوں کی وجہ سے ہم نے آج بلائے ہیں مدسر اقبال صاحب جو ہمیں سویمنگ ٹیکنیکز کے بارے میں بتائیں گے سویمنگ کی کسی بیسک ٹیکنیکز کے سویمنگ جو ہوتی ہے یہ ایک تو کسی سپورٹ ہے اور اس کے ہیلتھ بینیفٹ کیا ہیں اور یہ جو اتنی لوگوں میں پسند کی جاتی ہے کس طرح سے لوگ اس کو لے کر چلتے ہیں مرکستر Thank you so much for inviting You're welcome Swimming ایسی چیز ہے it's a water sport اور water sports you can say یہ کہاں سے start ہوتی ہے you know ماں کے پیٹ کی اندر بھی پانی ہوتا ہے mashallah بالکل and the baby starts swimming اللہ نے رکھی ہوتی ہے کہ he can swim اور یہ ختم ہوتی ہے لائکے 8 سے 9 منتھ پہ جا کے it will disappear وہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ بچے کو swimming کرنے پہ نہیں ڈالتے everyone knows how to swim but اس کے بعد آگے جا کے وہ اگر آپ نہیں کرتے تو یہ ختم ہو جاتی ہے so it's very important دوسرا انسانی پاڈی میں کتنا 60% water ٹھیک ہے دنیا میں کتنا پانی 70% so if you don't know how to swim or how to play water sport or how to deal the water and how you can enjoy the water تو کیا ہوگا you are missing 70% fun when i was in a quran they said simple you are living just 30% life if you don't know how to deal the water exactly so you must need to know how to deal the water how to swim and how you can have a good week if آپ اس کے health benefit کی بات کریں it's a full body workout full body workout when you are swimming آپ کی پوری body use ہو رہی ہوتی ایسا ہی ہوتا ہے کہ you are just using arms آپ سے آپ کے استعمال ہو رہے ہیں یا صرف kicking use ہو رہی ہے legs use ہو رہی ہے ایسا نہیں it's a full body workout آپ کی پوری body exercise کر رہی ہوتی ہے آپ کے اس میں heart کے بہت سے issues سال ہو جاتے ہیں lungs پسٹری بہت بڑھ جاتی ہے cardio vascular کے issues بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں اس میں اس میں strengthen آ جاتی ہے آپ کا oxygen جب آپ breathe رید کنٹرول کرتے ہیں اس سے آپ کی basically length flexibility length flexibility آپ کے RBC red blood cell بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں جی 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 اس سے آپ کا بہت زیادہ اوپر چل جاتا ہے ٹھیک ہے تیسری چیز آپ سارا دین کام کرنے کے بعد جب آپ fully tired آپ تھکے ہوئے ہیں آپ جی 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 پو پانی میں جی 30 minute and you will be fully relax کرتا کیا اس سے آپ stress release anxiety ختم ہوتی ہے depression ڈور ہوتی ہے آپ جب تھکے ہوئے جائیں گے آپ exercise نہیں کریں گے but then you will go in a water it will make you relax it دوسرا بچوں پیگرنٹ وومن نہیں کرتی پیگرنٹ وومن کو ان کے لیے سب سے بیسٹ exercise کیونکہ اس میں water weight میں کیا ہوتا ہے ویٹ زیرو ہو جاتا ہے ویٹ زیرو ہو جاتا ہے ان you can exercise there is study ایک دنیا میں united state میں ریٹس ایسی ریٹس جن کو پیگرنٹ کے انہوں نے swimming کیا ان کا جو mind growth ہی that was totally altered different تھی اس ساتھ سچ great news اس سے totally different تھی پیگرنٹ وومن ایسی 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 کہتے ہیں ایسی شروع میں اور مید term میں کرتے ہیں تو پیگرنٹ جو پیین ستی ہوتی ہوتی بہت کام ہونگی بلکل اس سے بلکل آپ کی بوڈی جو بینیفیٹس وہ آپ کے maximum ہو جائیں گے اچھا ہم لوگوں نے آپ کے کچھ ویڈیوز چلائی ہے اس پر فری آپ کہ سکتے ہیں سٹائل سویمم دکھائی جا رہی ہے یہ ساری دکھائی جا رہی ہے تو آپ بتائیں کہ سویمم کیا کیا ہوتی اچھا سویمم کی تکنیک بسکلی ابھی جو دنیا میں چلی ہے سویمم لیکن اس میں بہت ساری تھی پہلے فور بھی ہم ان کو بولتا ہے that is like they are going to play like a competitive sport میں جو کھلی جاتی ہیں بگر سویمم کو اگر سویمم کیا ہے یوزنگ یور لیمز آپ کی باڈی کو یوز کرتے ہوئے واتر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس سویمم اس کے علاوہ ہوگا جب آپ correct technique یا correct form کے ساتھ سویم نہیں کر رہے ہوگے تو کیا ہوگا you cannot get those benefits اُلیٹا آپ مسلز میں پین ہو رہا کبھی شولڈر میں پین رہا ہوگا کبھی نیک میں پین رہا ہوگا تو ان سب چیزوں کو آپ فیس رہے ہوگا تو اسے بہتر ہے you can learn it mostly people ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے ہیں swimming کے health benefit کتنے آئی تینک ہم بہت دیر سے ان چیزوں کی طرف آتے ہیں جو جتنا پیسا ہم میڈیسن کھانے پر استعمال کرتے نا بھائی گار یہ میں سے کچھ صرف 2% گار چیزوں کی کچھ بہتر کچھ چیزی کچھ چیزی تینک کچھ کچھ ڈیسی کچھ کچھ gیسی کچھ 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 �adores کچھ 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 رگ در چیز میں، وہاں پہ، نیدھر لائن میں ایک دفاہ فلاد آیا تھا اور وہاں پہ آیا تھا لئے ہمارے ، بچے جب سے اللہ سے پر قصر کے پارے پرانے کوشتر لائد یں نیدیدے پر اندا کوشتر لائدی خاند کچھ اس پرانے کیا پہلنا بڑھ جسٹر لائن ایک دفاہر میرے ایک دفاہ فلاد کفتر ہیں آج خاند پرانے جسٹر لائے ہے آج یا چکس ملو Trackوجہ رجو ہمارہ مرز کیا ہے ملکل 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 jack everyone should know how to do it 70 percent water you can face water any time you don't know how to how you can go into control so you need to learn that basic life-saving skill install it in all four backstroke breaststroke freestyle and butterfly basic stroke backstroke use in life-saving stroke you can take feather updr administrations ہوتا کیا ہے آپ کی پوری باڈی پانی میں چلے جانا آپ کو اتنا ڈر نہیں آتا ڈر کب لگتا ہے جب یہ فیس جب آنکھوں میں اور کان آنکھوں میں آنکھ میں پانی جاتا ہے جب یہ فیس اندر جاتا تو all trouble come into action کیونکہ یہاں تاکہ آپ چلے جانا آپ کو کچھ نہیں ہوگا جب فیس اندر جائے گا تو you will feel trouble backstroke میں کیا ہوتا ہے basically آپ کا فیس آپ فردرہ you are looking up اس میں آپ you are taking breathe سب کچھ ہو رہا تھا and you can survive for the longer time that's why it's a life saving store اس کے بعد جو دنیا میں سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ فریسٹائل ہے فریسٹائل اگر میں یہاں کی بات کرو اپنے سلامباد میں 98% پرسنٹ پیپل swing wrong ٹھیک ہے they are head outside and just like swinging right left swinging right left بالکل بالکل ٹھیک ہے they are not going to use end of the day کیا ہوگا وہ ایک لاب کے بعد تھکے ہوئے ہوں گے موں کھولا ہوگا اگر وہی چیز آپ اس کیا کہتے ہیں proper سی کے with the correct form آپ کریں گے you will enjoy the water you will swim well آپ کو تھکاور بھی نہیں ہوگی and you will feel good اب اس میں آپ کا اس کو سیکھنے کے لئے اگر you go like baby سے start کر سکتے ہیں اس سے اوپر بھی start کر سکتے ہیں in a one month you can learn the basics all basic and you can play any kind of deep water and you will be safe so don't think مچ کے پتہ نہیں take life no سیکھنے کے لئے آپ کو اتنا time and you can practice it practice it for the long time you can practice it for the long life so it can tell you to go on okay okay understood understood اچھا یہ بتائیے کہ جیسے I come into that category as well کہ لوگ waterphobic ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ پانی کو دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جی بس اس کے اندر تو ڈوبنے کے لائے اور کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو یہ جو you know that waterphobic جو آپ کا یہ fears ہوتے ہیں how to take them off what practices can you know implement it جو کہ ان چیزوں کو کم کر سکتے ہیں decrease کر سکتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ ایسے لوگ کو کیسے help کریں گا ایسے لوگوں کی help کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز کے ہوتے ہیں it's a psychological issue it's a mental psychological issue it's not about how to اس کا ہوتا کیا ہے اگر آپ پانی میں نہاتی ہیں پانی پیرہے ہیں اگر آپ نہاتے ہوئے you are not afraid then why you are afraid in the water I think it's a depth جہاں پہ فیس کی جو آپ نے بات کی وہ جو فیس امرز ہو جاتا ہے پانی میں I think that is the main key thing that is the main key you can see but ہوتا کیا زیادہ تار جو میں نے observe کیا ان پاکستان پاکستان کی بات کروں زیادہ تار لوگوں کو جو 90% people ہے ان کا mental fear انہوں نے try نہیں کیا they haven't try they just think کہ بس ایسا ہوگا میں آپ کو صرف کال ابھی last thursday thursday کو i was having میں ایک جگہ class تھی میری there are two sister and one husband اور کہتے جی میری sister super scary اور یہ تو پتہ نہیں پانی میں آیا گی بھی نہیں and can you believe in 20 minutes وہ ان سے زیادہ بیتر کر رہی تھی oh wonderful وہ ان سے زیادہ بیتر کر رہی تھی واجہ میں سوچ رہی تھی میں سب سے اچھی ہوں but she's doing much better because if you don't know how to handle it correctly ہوگا کیا کہ آپ سب سے پہلے اس کو سکھان گیا پھر کیا میں پانی کے اندر کیسے دیکھوں گی so you can start with a very simple basic thing what you can just tell him how to breathe out don't go inside just keep washing out keep water level here up to nose and just blow the water out just blow water out jab water blow out and then slowly go down okay for your comfort here okay you can go there if you have more comfort you can go there if you know how to breathe out if you can breathe hold down you don't and definitely you can never go inside so you need to breathe out I will just tell them just blow okay just blow okay when you feel good okay just go a little down okay then just go a little down very good technique just good according to the level of person that is what level you can get here is the best thing is a couple that was a couple I have two years and this can't float and believe me ten minute she was swimming by a person this is psychological issue is that coaching is a very scientific کہ یہ اس میں ح usually ہے ج枝 کا چیزweder ہمارا 찾아 جیسے ہیں چیز ہمارا چل رہے گا ہمارا سی rouہا اور یہ سب ہے ابراہ کوئی سن کیا تو ہلو ہمارا چیزید ہے ہمارا اس مطلب ہے ہمارا چاگا بdamn رہے کچھ پس وقت ہمارا ذا ہمارا ایٹھا اس پہ movies اور گھر رکھ رکھے۔ گھر رکھ رکھا کرنے Kate anteина آپ ماز قدرت خانے دفع مواحدی ، یہ میرے پاس جتنے کی ایسیٰ کو ہوجاتا ہے حسن سے مجھے قلتی ایسی طرح میں جس لیکن ساکتے ہیں ملے پاس جتنے نیتے کی ایسی طرح ملے پرسند سابتا ہے ملے پرسند ہے انترین مسئل کرنے��면 ہی لیکن میں جو سوکت ہے کیونکہ یہ کیوں ہوجود ہے فیمال میں نیتے لیاتے ہیں مجھے اپنے بہت ہی انفرمیٹیو باتے کی تھوڑا سا ہمارا ٹائم تھا آپ نے اس کے اندر سارا کہتے ہیں کہ واقعی جو آپ کا سویمن کے پانی کا دریہ تھا آپ نے اس کو کوزے بے بد کر دیا اور اتنی اچھی اچھی انفرمیشن ہمیں دی اور باتیں بتائی تینکیو ویری مچ فور دات اور آپ نے مجھے بھی فان کر لیا میں بھی آپ کے پاس سویمنگ سیکھنے آرہی ہوں اور جن لوگوں کو بھی واتر فو بیا ہے وہ مدصر سے آپ کر سکتے ہیں آپ کا نام کیا ہے سویمنگ کلپ کا جیک فٹنس آرینہ جیک فٹنس آرینہ ای لیول میں ہے تو آپ ضرور اس پہ جائیے اور جا کے جو بھی آپ کے فو بیاس ہیں یا سویمنگ کے آپ اس کو انجوائی کرنا جاتے ہیں تو جا کے مدصر کو وہاں پہ جوائن کیجئے تو یہاں لیتے ہیں ہم آپ سے اختتام انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ایک نئے شو کے ساتھ ایک نئی صبح کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے تو یہاں دیجئے عزمہ خان کو اجازت ہماری طرف سے اللہ حافظ